برز کریں آپ اگزیم دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ نومیریکل آ گیا جس کے بارے میں آپ کو کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس میں یوز ہونے والے فارمولے کا آپ کو کوئی نوریج نہیں ہے in that case آپ اس نومیریکل کو کیسے حل کریں گے اس بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے اس سے پہلے تھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں فیزکس کے ریلیٹیڈ ان میں سے کوئی ایک ویڈیو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو نیکس ویڈیوز دیکھنے کو آپ کا خود بخود دل کرے گا اور آپ کی فیزکس امپروو ہوگی آپ کے سامنے اگزیمپل کے طور پر میں نے ایک نومیریکل پرابلم لکھا ہے جو کہ سینٹری پیٹل فورس سے ریلیٹیڈ ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے سینٹری پیٹل فورس کے بارے میں کوئی کونسیپٹ نہیں ہے اس کے فارمولے کا بھی پتہ نہیں ہے پھر میں اس کو کیسے حل کروں گا میں نے جو ہے وہ گیوپ نہیں کرنا میں نے اپنی کوشش کرنی ہے اور اس کا سلوشن نکالنے کے لیے ایفٹ کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے مجھے اس سوال میں نظر آیا کہ ایک تھاؤزن کلو گرام اس کا مطلب ہے تھاؤزن کلو گرام جو ہیں ماس کا یونٹ ہوتا ہے تو کار کا ماس گیون ہے تھاؤزن کلو گرام میں نے یہ لکھ لیا سپیڈ بتائی رہی ہیں یہ سپیڈ بھی سے رپریزنٹ کیا 144 کلو میٹر پہ آور لکھ لی اب یہ جو ہے ایسا ہی یونٹ نہیں ہے اس کو میں کروڑ کروں گا ایسا ہی یونٹ میں تو 144 multiplied by 1000 divided by 3600 تو یہ میرے پاس 40 میٹر پار سیکنڈ سپیڈ آگئی مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی کونٹیز ہونی ہیں آپ نے ان کو سسٹم انٹرنیشنل میں کنورٹ ضرور کر لینا ہے ریڈیس جو ہے وہ 100 میٹر وہ پٹ کر دیا اور آپ نے ایک فائنٹ داری سینٹری پیٹر فورس تو فورس فائنٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو فورس میں نے فائنٹ کر دیا تو آپ میرے پاس ڈیٹا آگیا ہے اب میں نے اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے خود سے ایک فارمولا بھی کرنے تو دیکھتے ہیں کیسے جسٹ ایک میرے پاس کومن سینس ہوگی اور میں کسی چیز کو استعمال نہیں کروں گا تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے فورس کریں کہ یہ تین کونٹیز ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ کیا تینوں کو ایڈ یا سبٹریکٹ کیا جا سکتے ہیں تینوں کے یونٹس ڈیفرنٹ ہیں اس لیے ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کی پوسیبلٹی رول آؤٹ ہوگی ہے ہم ایڈیشن یا سبٹریکٹن نہیں کرسکے تو پھر اب بات رہے گی صرف ملٹیپلیکشن اور ڈویجن میں تو تھوڑا سا سان ہوگی تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ماس ہے اگر میرے پاس فورس کا کوئی فارمولا ہو تو اس میں سوال یہ ہے کہ اس فارمولے میں ماس اوپر آئے گا یہاں پہ آئے گا یا نیچے آئے گا ماس ادھر لکھوں یا ادھر لکھوں ان دونوں چیزوں میں سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کومن سینس یوز کرنی ہے کہ اگر کار زیادہ ہیوی ہوتی تو اس پہ تب زیادہ فورس لگتی یا اگر کار لائٹ ہوتی اس کا ویڈ بہت کام ہوتا تو اس کے اوپر تب زیادہ فورس لگتی تو آپ کا ذہین آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ زیادہ ماس ہوا تو زیادہ فورس لگنی ہے اس کا مطلب ہے کہ ماس نے نیچے نہیں آنا اوپر آنا ہے نیکسٹ ٹائم جو سوال میں بتائی گئی ہے وہ سپیڈ ہے بی اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک سرکل پہ ایک کار ہے وہ آہستہ موو کر رہی دوسری تیز سے موو کر رہی تو جو کار تیز ہوگی اس پہ زیادہ فورس لگے گی یا جو کار آہستہ موو کر رہی ہوگی اس پہ زیادہ فورس لگے گی تو آپ کا ذہن خود بہت آپ کو بتائے گا کہ جو کار تیز ہے نا اس پہ فورس زیادہ لگنی ہے جو کار رکھی ہے اس پہ فورس لگنی ہی نہیں اس کا مطلب ہے تیز کار پہ زیادہ فورس لگنی ہے اس کا مطلب ہے بی بھی اوپر آئے ابھی ہم نے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں مجھے فارمولے کا نہیں پتا نیکسٹ آگیا ریڈیس آر مجھے یہ بتائیں کہ اگر سرکل چھوٹا ہو تو تب کار پہ زیادہ فورس لگے گی یا بڑا ہو تو کار پہ زیادہ فورس لگے گی نیکسٹرل بات ہے کہ اگر چھوٹے سرکل میں کار کو گمائیں گے تو کار کے اوپر فورس زیادہ لگے گی اگر سرکل بڑا ہوا تو کار پہ فورس کامل لگے گی اس کا مطلب ہے کہ کار کے اوپر فورس میں اور سرکل کے ریڈیس میں انورس ریلیشن تو جب انورس ریلیشن ہوگا تو ایسے ویریبل کو ہم نیچے رکھیں گے تو f is equal to mv over r میرے پاس فارمولا آگیا ہے یہ فارمولا درست نہیں ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں پپر میں بیٹھا میں کچھ کار کے ہی نکلوں گا ایسے نہیں نکلنے والا تو اب دیکھیں یونٹس کے لئے ہاتھ سے یہ فارمولا میرے پاس بنا کیا ہے ماس کا یونٹ کلوگرام بلاسٹی کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اور یہ ریڈیس کا یونٹ میٹر تو میٹر میٹر سے کینسل ہو گیا تو میرے پاس یونٹ آگیا کلوگرام پر سیکنڈ فورس کا کیا یونٹ ہوتا ہے اگر آپ نے f is equal to m میں پڑھا ہو تو اس کے مطابق فورس کا یونٹ آتا ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیل بہت سارے نومیریکلز اس سٹیج پہ آکے سالب ہو جائیں گے یہ فارمولا 2 ثابت ہو جائے لیکن میں نے تھوڑی سی اگزیمپل پر کیا تھوڑی سی difficult تاکہ ایک سٹیپ آپ کو مزید بتات سکو اگر تو یہاں پہ دونے یونٹس برابر آگئے تو پھر تو آپ کا فارمولا ٹھیک ہے آپ اسے use کر دے دیکھی جائے گی اللہ مالک لیکن اگر یونٹس برابر نہیں آئے تو پھر یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پھر سوچنا پڑے تو یہاں پہ ذرا گوھر کریں ادھر میٹر آ رہا ہے ادھر میٹر نہیں آ رہا ادھر پار سیکنڈ سکیئر آ رہا ہے ادھر پار سیکنڈ آ رہا ہے تو میں اس کو کس چیز سے ملٹیپلائی کروں کہ یہ میٹر پار سیکنڈ سکیئر بن جائے تو ایک تو میٹر سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا مجھے دوسرا اگر پار سیکنڈ سے بھی ملٹیپلائی کر دوں تو یہ میٹر کے ایک وال ہو گیا یہ پار سیکنڈ اور یہ پار سیکنڈ پار سیکنڈ سکیل تو مقصد یہ ہوا کہ میٹر پار سیکنڈ سے ملٹیپلائی کرنے سے میری ڈیمینشن ٹھیک ہو سکتی ہیں اب دوبارہ واپس ادھر آئیں ادھر کسی چیز کا ساتھ میٹر پار سیکنڈ آ رہے ویلاسٹی کے ساتھ میٹر پار سیکنڈ آ رہے اس کا مطلب ہے ٹو فارمولے میں مجھے سپیڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑھے گا تو فارمولا وہ نہیں ہے بلکہ فارمولا کیا ہے ایم وی اوور آر اور ساتھ میں کیا ملٹیپلائی کرنا ہے سپیڈ ملٹیپلائی کرنا ہے تو وی ایک دفعہ پھر ملٹیپلائی کر دے فارمولا اگر پاس آ گیا ہے فیز اکل ٹو ایم وی سکیئر اوور آر تو آپ نے ٹرو فارمولا ڈرائیو کر لیا ویداؤوٹ نوئنگ دا فارمولا ویداؤوٹ نوئنگ دا کونسپ اسی طرح سے نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو ٹرکس بتاتا رہوں گا جس سے آپ نومیریکلز کو سالو کر سکیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نے ویلیوز پوٹ کر دے نہیں ہے آپ کے پاس آنسر آ جائے موسیقی